ہلو دوستو امید ہے کہ آپ خیلیے سے ہوں گے میں ہوں سعاد ابباسی اور کل میں نے خبر دی تھی کہ پاکستان گرڈ ٹیم کے دو سینئے کلاریوں نے یہ دمکی دی تھی انڈریکٹلی میسیج پہنچا دیا تھا اپنے دوستوں کے ذریعے کہ اگر ہمارے سینٹر کونٹریکٹ میں ڈیموشن کی گئی تو ہم سینٹر کونٹریکٹ چھوڑ دیں گے اور پی سی بھی بلیک میل نہیں ہوگا لیکن آج پاکستان گرڈ بورڈ بلیک میل ہو گیا ہے اور پاکستان گرڈ بور کم ہے وہ کم نہیں کی جا رہی سب سے پہلے جو میں نے کل خبر دی تھی وہ یہ کلپ دیکھیں آپ پاکستان گرڈ بورڈ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور آپ کو ایک دو ہفتے کے دوران یہ خبر آپ تک محصول ہو جائے گی کہ پاکستان گرڈ بورڈ کے جو کچھ سینئر کھلاری ہیں انہوں نے اپنا سینٹر کونٹریکٹ چھوڑ دیا ہے دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور پاکستان گرڈ بورڈ نے ایک بہت بڑا یوٹل ل ہے ان دو پلیئروں کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہے اور یہ دو پلیئر ہیں ایک فاسٹ بولر ہے ایک بیٹس مین ہے اور خبر جو میں نے آپ کو دی تھی کل وہ اس میں میں نے آپ سے ٹائم مانگا تھا کہ یہ خبر ایک سے دو ہفتے میں آپ کے سامنے آ سکتی ہے لیکن یہ خبر ایک دن بعد ہی آگئی ہے وہ خبر جو میں نے آپ کو دی کہ پاکستان گرڈ بورڈ نے سینٹر کونٹریکٹ میں کمی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے جو سرجلی کی خبریں ہم نے آپ کو دی اس حوالے سے جو شاہین شاہ ف کوچز نے کہ انہوں نے ڈسپلن کی کافی خلاف ورزی کی ورلڈ کپ کے دوران اور انگلینڈ کی جو شریز تھی اس کے دوران تو آج جو میٹنگ ہوئی پاکستان گرڈ بورڈ کے چیئرمنٹ تھے موسین نکوی انہوں نے یہ میٹنگ میں کہا ہے کہ ڈسپلن پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جو پاکستان کی ٹیم میں ڈسپلن کے خلاف ورزی کرے گا وہ ٹیم سے باہر ہوگا گروپنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ٹیم میں جو گروپنگ کی خبریں جو مجھ تک پہنچی اور ہم اگر آئندہ ایسی خبریں آئی گروپنگ کی تو کسی کو کسی کھلاری کو نہیں چھوڑا جائے گا لیکن پاکستان کے بورڈ ایک جو میں نے خبر دی تھی سینٹر کونٹریکٹ والی اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ان دو پلیروں کے ہاتھوں اور ایک بہت بڑا یوٹن لے لیا ہے تو اس کے علاوہ میرے پاس خبر یہ بھی ہے کہ جو پاکستانی شاہین سے اس کا سکوارڈ ڈاروین میں پہنچ چکا ہے لیکن اس میں پان دیلیا کی گئی ہیں وائٹ بال میں اور محمد حارس کو کپتان ملایا گیا ہے تو اس کے علاہ پاکستان کی ٹیم ہے جو خبریں آ رہی ہیں جو ورلڈ کپ میں جو پاکستان ٹیم کی گروپنگ تھی جو ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے تھے اس حوالے سے ہم اپنے خبریں آپ کو ساست دے رہے ہیں اور کل آپ کو ایک بڑی خبر دوں گا پاکستان کے ٹیم کے حوالے سے جو کہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی تو اپنے کومیٹ پر ضرور بتائیے گا کہ جو سینٹر کونٹریک کے معاملے میں پاکستان گیٹ بورڈ نے جو یو ڈھل لیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے تینکیو